آپ کیسے ہیں ایسے ٹھیک ہیں؟ ایسے چو ہیں سر؟ آپ کی صحت اچھی ہے؟ آپ سے تو ہم ویسے بھی بڑی محبت کرتے ہیں تھوڑے محبت دیتے ہیں ویسے بھی بڑی تلاتے ہیں یہ قبضہ ہے جی سکول کی جگہ ہے اور یہاں پر قبضہ ہے اور دفعہ 144 نافذ ہے شہر میں جانور رکھنے کے حوالے سے آپ کے علم ہیں؟ میرے بلکل علم ہیں تو یہ یہاں پر پچھلے وہ کہتے ہیں ہم تو 40 سال سے سانوں کوئی نہیں پوچھا نہ رہا یہ جانور آپ کے سامنے ہیں تقریباً ساٹھ ستر بہنسے ہیں یہ تو سر آپ نے چیک کرنا ہے چلو کر لیتے ہیں چلو ناف سے راضی ہو مجاہد صاحب تشریف لائے ہیں جی وہ چیک کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں لیٹس سی ناو وات ہیپنڈ کیا کاروائی ہوگی؟ ابھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ گاؤں کی جگہ یہ گاؤں نہیں ہیں یہ سکول کی جگہ ہیں نقشہ کہیں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں لڈی اے کے نقشے میں یہ پرائمری سکول کی جگہ ہیں تو کیوں نہیں بنا سکول پر؟ میں نے تو نہیں دینا جواب چاہتا ہے ایسے جو ڈاکو پھڑنا ہے کہ سکول بنانا ہے تھے او مائی گاڈ او مائی گاڈ میں نے تو آپ کو سکول بلانے کا کہا بھی نہیں سکول بنانے کا میں نے تو یہ کہا ہے کہ سرکاری جگہ پر قبضہ ہے دفعہ 144 کے خلاف ورزی ہے تیسے چھو دی کاموند ہے سوڑو دیکھتے ہیں اے مجاہد صاحب جی آئی جی صاحب اے ایسے چو صاحب ڈاکو پھڑا نہ آئے نے کبضے نہیں چھوڑا نہ آئے نائی سکول بنانا آئے نے اے چیتہ رکھے آجے اے ویک لو اے ناظر موقع بھی سون لو جی مجاہد صاحب ہیں مجاہد صاحب ہیں جن کی بہنسے ہیں چار فیملیز ہیں یہ سامنے والا گھر ہے پیچھلی گلی میں بھی ان کے گھر ہیں اور وہاں پر انہوں اور باڑے بنائے میں جو کہ غیر قانونی ہیں آبادی کے اندر پورا محلہ عذیت میں سر سکول بنے نہ بنے یہ جگہ دفعہ ایچ سو چوالیس کی خلاف فرضی ہو رہی ہے سکول بننا بات کی بات ہے دفعہ ایچ سو چوالیس کا کوئی آپ کو پتا ہے نا یہ کتنے حصے سے یہاں پہ ہے آپ کہہ رہے ہیں اچھا مجھے ویسے لگ رہا ہے میں تلو دی اے ویک لو سر اللہ پاک کی قسم مجاہد صاحب ہے میرے نہیں اے تھے تھانے دار تسی ہو حضور تسی ہو سر انہوں چھر دے ہو اے تھانے دار اتھے دے تسی ہو وہ مجھ سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اے تھے کنی دیر دیاں نے میں بن کے گیا ہے مجھے اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ایجی صاحب کہ شیر کی خال جب مجھے یہ کہتی ہے نا کہ جناب میں سکول نہیں بنانا آیا میں ڈاکو پڑھنا آیا میں دفعہ ایک سو چوالی نو نہیں جاندہ میں ڈاکو پڑھنا آیا تھے ڈاکو چوتھے دن سڑکا تھے لٹھتے رہے میں اگر شرم ہوگی کہتے ہیں شرم ہڑا اندر وڑا آپ بے شرم آکے آپ میتھو ڈریا پولیس سے ویسے بھی لوگ ڈرتے ہیں ہم بھی ڈرتے ہیں باعثت آدمی سب ڈرتے ہیں میں نے آج پہلی دفعہ آن کیمرہ کان پکڑے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں کوئی شخص کام نہیں کر پاتا وجہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی گنگا الٹی بیٹھتی ہے آپ نے اطلاع دے دی ہے جی جی اب میں دیکھتا ہوں آیا ہوں مجھے نہیں پتا اب میں دیکھتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے ہم چھلے ہم انتظار کر رہے ہیں کہنے ٹھیک گورا مار گیا پر بڑا کوئی چھڑ گیا بڑا کوئی چھڑ گیا اللہ دی قسم ہے بچے یہاں پر آن کیمرہ کہہ رہے ہیں انکل ہمیں سکول چاہیے ایک مندہ آتا ہے کہتا ہے ایڈی بڑا آکے بڑا آکے بکا سکول مجاہد صاحب آئے لاتے لاتے رکھیے کرسی تے بیٹھے نہیں چھوڑے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہاں دس کون ہے گئے آپ کمپلیننٹ آپ ہے سر آپ کمپلیننٹ کمپلیننٹ تو آپ کو ہونا چاہیے آپ کمپلیننٹ آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے کمپلیننٹ تو آپ کو ہونا چاہیے آپ کو نہیں پتا بہت بے خبر ایسے چھوئے سر آپ کو آپ کے علاقے کا پتا ہی نہیں کیلشیم دودھ کا ہڈیوں میں تنہی جاتا ہے مجاہد صاحب انہوں نے چار چیزیں امپورٹنٹ بتائی ہیں پہلی امپورٹنٹ چیز یہ بتائی ہے کہ میں اتہ ڈاکو پڑھنا نہ آیا میں سکول بنوان نہیں آیا بلکل ایسے ہی جیسے سابقہ وزیراعظم کہتے تھے میں علو ٹوماتر کے لیے نہیں آیا یہ قوم کیسے نہ برباد ہو بچہ کہتا ہے مجھے سکول چاہیے سنیے اس کی بات سنے ان بچوں کی بات یا سکول چاہیے کہ بہنسے چاہیے سکول چاہیے بہنسے سکول چاہیے سکول چاہیے سکول چاہیے سکول یا بہنسے سکول سکول یا بہنسے سکول بنائیں سکول بنائیں بچے کی بات آپ نے سنی اب سنیں پولیس کی بات پولیس کہن دی اس کاملی نہیں آئے اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی دس ایسے چو وہ ہیں علاقہ تھانا ان کا ہے کاروائی انہوں نے کرنی تھی وہ اڑن کٹولے میں پرائیویٹ گاڑی میں ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہاں ٹانگ پر ٹانگ رکھے میں تھے ایکٹنگ بھی ویسی نہیں کر سکتا شاید میں اچھے ایکٹر نہیں ہوں ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہائے ربا میں مر جاں ہاں یہ قوم ایسے نہیں برباد ہوگی انشاءاللہ العزیز شہرے دکھائیں گے ہم جان جاتی ہے جائے مجھے پتہ ہے پولیس کے ساتھ آڑا لگانا جان کا سعودہ ہوتا ہے جائے نہیں ضرورت لیکن الحمدللہ لاکلی حال ہم اس نظام کو ضرور کھول کے رکھ دیں گے کہ اس نظام کی اصل حیثیت اوقات کیا ہے پروگرام اختتام کی جانب بڑھا ہے جی تمام قبضہ ویسے برقرار ہیں ملزمان سامنے گھر میں پولیس جا رہی ہے ہم یہاں موجود ہیں لیکن لیکن ریکویسٹ یہ کروں گا پریشان نہیں ہونا ہم اپنا کردار ادا کریں گے امران ارشد نام ہے سر جی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس سر لکھا ہوا ہے بھائی لکھا ہوا ہے آپ کو طاقت دے آپ کر سکیں تینکیو ویری مچ چالی سال سے یہاں بیٹھے ہیں جی 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ روک لے روک لے روک لے ایسا سب بات کرنا چاہ رہے ہیں چالی سال سے یہاں بیٹھے ہیں جی ان کا موقف ہے دن سارے سر میں بتا دے تو آج آپ قبلہ سن لیں قبلہ سن لیں دس نہیں بجئے سر ہم شام کو یہاں پر تھے دن کی روشنی میں تھے پیچھے ان کے باڑے ہیں وہاں دن میں ساری ٹائم بہنسیں اندر ہوتی ہیں جب دفتروں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پولیس کا کام قبضہ ختم کروانا نہیں ہے سر سٹی گورنمنٹ تو ساتھ شامل ہے سٹی گورنمنٹ تو ساتھ شامل ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس کا جو بلتا ہوں ایک صاحب آئے ہیں جی آپے بسیکلی وہ بھی اسی مافیا کے ساتھی ہیں اور آجے 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 قبلہ آگے آجے آجے اس کو اس کو نہیں چھلے گا آپ بات کریں آپ کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کیا جھوٹ بولا سکول کی جگہ نہیں ہے آپ نے کیا کہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سر ایک سو چوالیس ناپریز ہے چلے جھوٹ کیا بولا وہ بتائیں آپ میرے سے بڑے ہیں ماشاء اللہ اللہ نے سفید دباب دیئے ہیں داڑی ہیں تو ان کی حیاء کریں ہم کریں بات بسم اللہ کیجئے ایکزیکلی سکول ہم یہاں پر ترلا ڈالنے آئے ہیں آپ کا بھی ذمہ داران کا بھی جو یہاں سے پیسہ لے کر جاتے ہیں ہاتھ پہ پیچھے بھائی ہاتھ پیچھے اچھے سے بات کریں حکم کریں جو اوہ کامکار جڑا تنکل ہو سکے چھوٹ لیں بول یہ میرے بس کا کام نہیں ہے تیرے ہائے نہیں ہے یہی بات ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ مافیا اتنا تگڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں رو اور بھائی یہاں تو بیٹھ کر سینہ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے یہاں بیٹھ کر بقائدہ سینہ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ آج مافیا اتنا طاقت ہوا رہے ہیں کہ وہ ایک شہری ہے وہ بیسیکلی یہ پیچھے تبیلے اور یہ تمام معاملات ان کی ناک کے نیچے ہوتے ہیں وہ یہاں کے ریزڈینٹ ہیں پولیس یہاں موجود ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر سکول بنوا سکتے ہو تو بنواو تمہاری اتنی اوقات نہیں ہیں وہ ہٹلر صاحب آئے ہیں آجیں 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 آپ جیسوں کی ضرورت ہے آپ کے چیرے نہیں دکھائیں گے تو آپ کو پکڑا کیسے جائے گا سلام علیکم کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا یہ جگہ میری ہے آپ کو پتہ ہے یہ پاکستانیوں کی جگہ ہے تو اور کیا کیا ہوئے تو چلو آپ نے کالیج بنانا جو بنانا شروع کریں یہ جگہ سرکار کی ہے نا لڈی اے کی جگہ ہے نا آبادی کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس کے باوجود اگر آپ بینسیں رکھ کے بیٹھے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈی سی ڈرتا ہے تو ابھی کھول لیتے ہیں بینسوں کی باز نہیں ہے ہم نے کوئی سا کبھلی ہوگا سلام دا جو آپ نے دیو نا والیکم اسلام یہ آلے ہیں اللہ شکریہ سید اچھی ساڑے بزرگوں انہوں میں اور ترہاں گال کر رہے سو بزرگوں کوئی کبھلیاں نہیں گا ساڑی لوگ گراؤنڈ ویلہ آندہ انہیں کار دنے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں نہیں بولی جا رہے اپادی کے اندر بینسے رکھنے کی اجازے سر ایک سکنے میں آپ سے کروں گا سر ایک سکنے ایک سکنے مجھے مار تسی مار لو سر مار جمار لیت کی اچھا مجھے ایک چیز بتائیں ٹاؤن انتظامیاں اندھی ہے ننگی ہے بیریہ یا نوٹ دے کر مو بند ہوتا ہے کوئی شہد نہیں ہے یا دو دو پہنچان دے ہو کوئی شہد نہیں ہے ایچھے پانک سو میرے کو افسر ہی دو دو لینا آنے تو ہی لوگ ہی آنے اچھا ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں نہیں کوئی جتنے میں چاچا ہی وڑے ہو میں چٹے والاں دی شرم کر رہے ہیں قسم کھا کے داستے ہو میں یا ساڑے چو کوئی بندہ تھا کوئی آیا ہے نہیں میں کہنا بھی تو ہی آ رہے ہیں کہ نہیں وہاں میں افسر ہے اچھا افسر آنے دے ہیں کوئی دو دن آئی لہے جنہیں پینا ہیں دفعہ ایک سو چوالی یہ شہر جانور رکھن تھے وجہ کے ہیں کہ گرینز باب ہو جاتی ہیں ہر لوگوں کی زندگی اچھا ٹرین کی کوئی نہیں گئی تھے کہ ٹرین نہیں ٹرین نہیں جی ٹرین گٹر نالیاں ایسے گٹر بھی کوئی نہیں اے ملے دے سارے گندے پانی ہی چھوڑے دے پرچے ہوئے انہیں اس ٹی وی تے چال رہے انہیں پرچے ہوئے انہیں ٹھیک ہے غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں نہیں مجھے اتنا بتا دے چھیک ہے غلط ہے چچے دی میری گاستو میری گاستو ہاں حکم کی یہ پنڈے ایک سو چوالیس دفعہ یہاں نافذ ہے کانون ہے نا کانون ہے چچے دی ہم اس ملک میں کانون کے تحت رہتے ہیں اگر ہم اس کانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم مجرم ہیں ہم کانون چکن ہیں چھیک ہے ایک سو چوالیس کے باوجود اگر آپ کو کو ڈالیں آئے آپ نے بے لینے نال دے پڑھنا آ رہے ہیں ایچر سب ہی اندہ کام بھی کر دے سارے سارے وڑے وڑے سیاست دان بھی ہے گا ہم سامنے پڑھ دے ہی سکڑ پڑھ دے بہترہ جرمدار ہوئے میرا بچہ سکڑ پڑھ دے بہترہ جرمدار ہوئے ایک اندھی ملکی نا کوئی بلدہ سکڑ پڑھ دے ایک پھلی جگہ بیٹھ پچھلی گلی میں آپ نے تبیلے بنائے میں گھروں کے اندر تبیلے بنائے میں میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہیں تو دکھا دوں تبیلے بنائے میں غلط ہے نا چاچے دی سکول کی جگہ پر آپ نے قبضہ کی آگئے سکول میں چھڑھو گے تو قبضہ چھٹے گئے سیرے بنا ہو سکول تُسیے تو مجھے کھولو سر آپ یہاں سے کھولیں وہ آپ دا کم کرنگے انہوں نے بھی تو نوٹ آرہے ہیں نا سرکاری افسران کو کیلشیم ان جانوروں سے پروائیڈ کرتے ہیں جو ایکچولی حرام کام کر رہے ہیں یہاں پر تو یقین مانئے گا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بہت تاوانہ انسان ہوں گے بڑی ویلیو ایڈ کرنگے تھوڑے کاریج تھے تھوڑے قبیلے تھے ملک اچھ وہ کوئی شرم کرو خدا دنہ ہے ہر سیاستدان جو خواب دیکھتا ہے اس ملک کو بہتر کرانے کا اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے اس کو اتنا زلیل کیا جاتا ہے صرف ان مافیاز کی وجہ سے ان مافیاز کی وجہ سے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ بھائی آئے انہوں تڑی لازتی پچھے ہو جاتے انہوں کہہ رہے ہیں گا میں ڈر گیا میں نے کہا پتہ نہیں کوئی راکٹ لانچر مارے گا مجھے بھی تو میں آہ چار برلے پران میں فوراں پیچھے ہو گیا میں ادھر آ گیا وہ بعد میں بھائی صاحب خود بھی نکل گئے یہ صاحب سے جیدود دو رہے تھے السلام علیکم کیا نام ہے بھائی مجاہد کتنے جانور ہیں مجاہد صاحب نام تو آپ کا بہت اچھا ہے ما شاء اللہ کتنے جانور ہیں تقریباً ہے کوئی سٹھ ستر جانور ہاں اتنے ہیں ایکجیکٹ نمبر کیا ہے کون سے ایکجیکٹ کنی مجانے گنتی پجائے گی کنی جانے مالک کون ہے مالک کون ہے چار گاب کون کون ہے نہ لو ایک میں ہیں بس ہاں اونر میں ہیں چار کرنے تفیقی ہے سر اونر میں ہیں سر چار کرنے اونر میں ہیں میں تبیلے بکھا دیں گا وڑے بکھا دیں گا کر دیں گے تو کارتنیر جسریان ساڑے کو تبیلے کو کبزہ کر کے نہیں بڑھے سر آت اسی کیا کبزی علی تھا ایسے نہیں کیا آتو بنا ہوئی یہ کبزہ ہے نہیں ہے بنا لو سکول آپ اکیلے مالک ہیں پہلے آپ نے بتایا چار گھر مالک ہیں ان پچاس جانوروں کے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں اگر پچاس جانور کروڑ ایک روپے کے تو ہیں کروڑ روپے کی مالیت کے جانور اللہ نے آپ کو دی ہیں کیوں نہیں چند لاکھ روپے لگا کر شہر سے بار جہاں پر آپ پر کوئی قانونی مسئلہ نہ ہو وہاں تبیلہ بنا لیتے تاکہ قانونی طور پر آپ کو کوئی کسی کو رشوت نہ دینی پڑے کسی سے خوار نہ ہونے پڑے اگر یہاں پر آپ بغیر رشوت کے بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو آپ کے ساتھ ملے میں ان کی آپ کوئی رشتہ داری بھی ہے پھر وہ آپ کو اتنی فیور دے رہے ہیں اچھا مالکوں کے نام بتائیں کیا کہیں مجاہد مجاہد تو ایک ہو گئے وہ تو آپ کے والد ہے چار گردسی دس ہے بس ایو اپنا دارتا باقی دے کر رہا تو آپ کو چھلو ہے نا بکایا تے نہیں ہے چاچا بکایا تے نہیں ہے سوڑے بندہ ہیں اپنی توقری دے کیسی گالے کیسی گالے لوکہیں توقری دے نہیں جانا نہیں نہیں چاچری سنو چاچری آپ کو لے جانے چاہیے میں آپ کو قسم خدا کی کہہ رہا ہوں میں ابھی امان داری سے میں ون فائف پر کال کروں گا میں رکھوں گا وہ بچاری نہیں ہے میں نے پتہ ہو بچارے نہیں ہے آپ کو یہاں سے کھول کے لے جانے چاہیے مجھے باقیوں کے نام بتائیں باقیوں کے نام بتائیں بھائی باقیوں کے نام بتائیں خان صاحب شہباز شریف صاحب زرداری صاحب تھے سارے وڈے نام نے آج جڑے بنے ہوئے یہ پرابلم ہے عام آدمی کا کہ وہ دو نمبری میں وہ کہے گا میرا صرف یہ آندہ ہے آج ہے نال دے کسی تا علامہ نہیں آنا چاہیدہ اور یہ مسئلے ہیں سیاستدانوں کے اور جب سب کے مسئلے یہ ہیں تو سرکاری ملازم کیسے کریں وہ بھی تک کہندہ ہے یار جڑا دندہ چلتا ہے چلاو اور ویسے بھی سرکاری ملازمت جب ملتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں قانون کا کوئی ٹھیکہ مل گیا ہے ہم اس کو جیسے مرونے ترونے کوئی فرق نہیں پڑتا